پاکستانی بچوں کے نام ایک خط تصنیف حیدر آداب میرا نام تصنیف حیدر ہے میں بھارت کے شہر دہلی میں رہتا ہوں آپ سے بات کرنے کا میرا مقصد محض اتنا ہے کہ مجھے اپنی ایک پاکستانی دوست کی بدولت یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ آپ کے کچھ اساتذہ میرے ملک کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے اور خصوصی طور پر ہندو قوم کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں میں نے خیال کیا کہ بطور ایک بھارتی شہری اگر میں آپ سے مخاطب ہو کر آپ کی کچھ غلط فہمیاں دور کر سکوں تو شاید اپنے ملک سے کی جانے والی ایک بلا سبب کی نفرت کو کچھ ہر تک دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب ہندو پاک میں نفرت کی سیاست گرم ہے اور اس گرم بازاری میں محبت کی آواز کو نہایت شک خوف اور اندیشے کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے پھر بھی میں یہ جوکھم اٹھانے کو تیار ہوں اگر آپ میری بات تھنڈے دل سے سنیں اور اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ اس خط کو پڑھتے ہوئے دماغ کا ایک بڑا حصہ بھی کھلا رکھیں میں آپ کو یہ خط کبھی نہ لکھتا اگر میری دوست مجھے یہ نہ بتاتی کہ کراچی یونیورسٹی میں موجودہ دور کی ایک استانی بچوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ اجنتا ایلورا کے غاروں میں بنائے جانے والی پینٹنگز اور مجسمیں مسلمانوں نے تعمیر کیے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے ہسی نہیں آئی کیونکہ میں بطور آپ کے ایک ہمدرد پڑوسی کے آپ کو یہ بتانا اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ نفرت انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے اسے بہت حد تک اندھا بنا دیتی ہے موصوفہ کو اپنی بات کہتے وقت یہ خیال بھی نہ رہا کہ ہندوستان کے قدیم غاروں میں موجود مجسموں کا کریڈٹ مسلمانوں کو دیتے وقت وہ یہ سوچیں کہ اسلام میں تصویر بنانا مجسمیں بنانا قطعی طور پر حرام منا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی جاننا گوارا نہ کیا کہ دو سو قبل مسیح سے ساتھویں صدی عیسوی تک تعمیر ہونے والے یہ مختلف مجسمیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے ہیں دراصل بودھ جین اور ہندو تمدن کے بہترین نمونے ہیں جن میں سماجی کاموں سے لے کر جنسی افعال تک کو نمائع کیا گیا ہے بہرحال غلطی ان کی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب نفرت کی سیاست اپنا کام کرتی ہے تو لوگ اسی طرح بغیر سوچے سمجھے ہر اس سائے پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے وہ ذرا سی روشنی کی پیناوار سمجھتے ہوں میرے ملک میں بھی نفرت کا کاروبار کرنے والے ایسی کچھ لوگ ہیں مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی تعلیم اس نفرت پروری اور مسلمانوں پر کسی بھی قسم کی بازی لے جانے کے لیے راستے نہیں تلاش کرتی ہے ہندووں کے تعلق سے آپ کی حکومت آپ کے اساتذہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں بھارت میں پاکستان سے بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں اور ان کے ہندووں سے بہت گہرے تعلقات ہیں ان تعلقات کی نویت کاروباری بھی ہیں گھریلو بھی دوستانہ بھی اور معاندانہ بھی مگر تعلقات بہرحال ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کبھی کبھی چھوٹے شہروں گاؤںوں میں کچھ فسادات ہو جاتے ہیں مگر ان فسادات کا ہو پانا بس سیاسی جوڑ توڑ کا نتیجہ سمجھ لیجئے اس میں ہندو مسلم نفرت کام نہیں کرتی ہے نہ ہندو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں نہ مسلمان ہندووں کو اگر آپ فیس بک پر پاکستان اور مسلمانوں کے تعلق سے لکھے گئے کچھ غیر مسلموں کے کمنٹس دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے ہیں تو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے بھارت کی آبادی تقریباً ایک عرب پچاس کروڑ کے قریب ہے قریب انتیس ریاستوں میں بٹے ہوئے اس ملک کی زمینوں جغرافیائی حالات زبانوں تہذیبوں سب میں اس قدر امتیاز موجود ہے کہ بھارت کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہی سوشل میڈیا کی پھیلائی ہوئی نفرت کا شکار ہوا ہے یہاں ایسے بہت سے پڑھے لکھے بہادر اور نیڈر ہندو ہیں جو صرف مسلمانوں کے ہی نہیں تمام اقلیتوں کے لئے لڑتے ہیں ان کی فلاہ و بہبوت کے لئے کام کرتے ہیں اپنے ہی ملک کے کیا ہندوستان میں تمام دنیا کے لوگوں سے محبت کرنے والے ان کو انسان سمجھنے والے ان کی قدر کرنے والے بے انتہا دل موجود ہیں عراق اور شام کے لئے کام کرنے والی سکھ انجیوز ہیں جنہوں نے اپنی جانب سے نا جانے شام کے کتنے بچوں اور بڑوں کے کھانے سونے اور ٹھیک سے رہنے کے انتظامات کیے ہیں دنیا بھر کی دقتیں اٹھا کر ان کے والنٹرز نے یورپ کی سرحدوں پر پہنچ کر ان ریفیوجیز کی مدد کی ہے اس لئے اگر کوئی آپ سے کسی شخص کی برائی اس واسطے سے کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں تو اس کی بات نہ سنیے گا دلوں کا حال جاننے والا خدا ہے خدا اگر چاہتا تو سب کو براہ راست اسلام پر ہی پیدا کر سکتا تھا لیکن مذہب اسلام زبردستی کا پیغام نہیں ہے دین کا خیال مذہب کا پرچار کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا اور اس کے اپنانے یا نہ اپنانے سے کوئی بھی شخص اچھا یا برا نہیں ہو جاتا یہ تو خدا کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے جس کی پوچھتاچ ہوئی بھی تو مرنے کے بعد ہوگی بندے اور خدا کے درمیان موجود اس معاملے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا یا انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا ان کے بیچ نفرت پیدا کرنا ایک بہت ہی بری بات ہے جس کی مذہبت ہونی چاہیے جس کو کبھی ماننا نہیں چاہیے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کے دل گیلے سیمنٹ کی تختی جیسے ہوتے ہیں ان پر اگر کوئی نام لکھ دیا جائے کوئی ناخن گڑو دیا جائے تو اس کا اثر زندگی بھر قائم رہتا ہے اس لئے اگر آپ کی اس چھوٹی سی تختی پر کوئی نفرت کو گڑونے یا گارنے کی کوشش کر رہا ہو تو اسے روکیے دل ایک اچھا مقام ہے ایک ایسا مقام جہاں خدا رہتا ہے اور جہاں خدا رہتا ہے وہاں نفرت کا کوئی کام نہیں خدا اپنے سب بندوں سے محبت کرتا ہے اگر نہ کرتا تو اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے وہ لوگوں کا کھانا بند کر سکتا تھا پانی بند کر سکتا تھا ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ایک ساتھ بیمار کر سکتا تھا ان کے دماغوں کو لقوہ لگا سکتا تھا لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا ہے اور دنیا میں ہندو سکھ عیسائی یہودی یہ تمام قومیں مستقل ترقی کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ان سے ناراض نہیں ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھا رہے ہیں مجھے میری دوست نے یہ بھی بتایا کہ وہی استانی صاحبہ کہتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم سے دوستی کر لو مگر ہندووں سے نہ کرو عجیب لوگ ہیں جو آپ کو غلط باتیں بتا رہے ہیں اور آپ کے یہاں کی انتظامیاں اور حکومت ان کے اوپر بچوں کا مستقبل برباد کرنے کے عوض کوئی کاروائی نہیں کرتی ہندووں کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے اور نہ آحادیث میں عرب میں جب اسلام آیا تو ہندو وہاں بہت کم تعداد میں آباد تھے عرب اور ہندوستان کی تجارت کا رشتہ بہت پرانا ہے ہندوستان عربوں کے لئے ہمیشہ سے مسالوں کی ایک بڑی منڈی رہا تھا مگر ان کے رسوم و رواج سے عرب کے عام لوگ وہاں کے رہین و مکین زیادہ تر ناشنا تھے ہندوستان ایک بہت پرانا ملک ہے یہی وہ خطہ ہے جس پر آج بہت سے دوسرے ملک بھی آباد ہو گئے ہیں پاکستان اور ہندوستان کو الگ ہوئے قریب ستر برس گزر چکے ہیں لیکن کبھی ایک ہی ملک کہلانے والے یہ دو ممالک آج ایک دوسرے کو خوف اور شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسا اس لئے ممکن ہوا کیونکہ ہم نے اپنی حکومتوں پر بھروسہ کیا ہم نے سوچا کہ وہ ہماری بھوک ہماری غریبی اور ہماری ناخاندگی کو کم کریں گی مٹائیں گی مگر اس کے بجائے انہوں نے ہمیں نفرت کی جلتی ہوئی آندھیوں میں چھوڑ دیا اسے ان کا ایک فائدہ ہوتا ہے فائدہ یہ ہے کہ جب ہم انہیں بھوکے پیٹ دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو پڑوسی ملک تمہاری پیٹ پر بار کر رہا ہے جب ہم ان سے غریبی کا رونا روتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ یہی کھیل کھیلتے ہیں اس معاملے کو اتنی ہوا مل گئی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو بھول چکے ہیں بس ہمیں اپنی پیٹھی یاد رہ گئی ہے یاد رکھیے اول تو کوئی مذہب اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ دنیا میں نفرت پھیلائے مگر لوگوں نے خدا کے پیغامات کو بھی کاروبار میں بدل دیا آپ سوچئے خود غور کیجئے کہ جو قرآن انسان کی قدر کرنے پر آمادہ کرے زمین پر فساد پھیلانے سے منع کرے اور لوگوں کو زمین میں چلنے پھرنے اور اس پر موجود چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دے وہ قتل و غارت گری اور نفرت کو کیسے پناہ دے سکتا ہے جس مذہب نے اپنے لئے سلامتی کا نام چنا ہو اس کے نام پر آپ کو جنگ و جدال لڑائی بھیڑائی نفرت اور جلن کا پاٹ پڑایا جا رہا ہے اس لئے اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز سے سوال کریں کہ تاریخ میں جو ہوا سو ہوا مگر مستقبل کو کیوں بھیانک بنایا جا رہا ہے تاریخ کو ہم نہیں بدل سکتے چاہے وہ کتنی ہی خطرناک بری اور غلیز کیوں نہ ہو لیکن ہم آنے والے کل کو بدل سکتے ہیں ہماری حکومتیں جمہوری ہیں مگر وہ ہمیں بے وقف بناتی آئی ہیں مگر جب یہی کام ہمارے سکول کرنے لگیں گے تو دنیا ہم پر ہسے گی پڑوس کا ہندو آپ کا دشمن بنایا جا رہا ہے اور دور دیس کا عرب آپ کا بھائی یہ ایک غلط رویہ ہے جسے دور کرنے توڑنے اور کمزور کرنے کی ضرورت ہے آج ہی آپ کو نفرت سکھائیں گے کل آپ کے ہاتھ میں بندوق تھما دیں گے ان کا کچھ نہ جائے گا یہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے یوں ہی کسی اگلی جماعت کے سامنے بھارت اور ہندووں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے مگر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آپ کے والدین جنہوں نے بڑی محبت سے آپ کو پالا پوسہ ہے جنہوں نے آپ کی صورت میں ایک بہتر مستقبل اور خوبصورت دنیا کا خواب سجایا ہے وہ آنٹھ آنٹھ آنسو روئیں گے نفرت ہم پر تھوپی جائے اور ہم اسے قبول کر لیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے ہماری اندھی تقلید ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے بطور بھارتی شہری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ملک کے کیسی جگہ ہیں جہاں پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے بہتر حالت میں رہ رہے ہیں جن فسادات کا ذکر کر کے آپ کو ورغلایا اور بہکایا جاتا ہے وہ کئی برسوں میں جا کر ہوتے ہیں اچھا اتنا بڑا ملک ہے ایک گھر میں جب کئی افراد رہتے ہیں ان کی سوچ سمجھ زبان بیان الگ نہ ہو تب بھی ان میں جھڑپیں ہو جاتی ہیں یہ تو ایک ملک کا معاملہ ہے لیکن یہ اتنا اندرونی معاملہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کی اپنے وطن سے محبت کم نہیں ہوتی اگر کچھ ایسے مسلمان ہیں بھی جو اس ملک کے خلاف سوچتے ہیں تو صرف وہی نہیں ہر مذہب اور ہر فرقے میں اس قسم کے لوگ مل جاتے ہیں جو محبت پر نفرت کو ترجیح دیتے ہیں مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے دہشتگردی آج ایک ایسی تکلیف دے حقیقت ہے جس سے پوری دنیا جوج رہی ہے ہم سب کو چاہیے کہ اس کا مل کر مقابلہ کریں کیونکہ نفرت ختم ہونے سے کاروبار کے مواقع بڑھیں گے لوگوں میں اگر ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا تو بھلائی اور دولت دونوں کے راستے روشن ہوں گے یہ دو ملک پہلے ایک ہی سرزمین ہوا کرتے تھے اب ان کے درمیان ایک لکیر موجود ہے مگر اس طرف والے اس طرف والوں کے لیے اور اس طرف والے اس طرف والوں کے ایسے ہی دوست ہونے چاہیے جو کبھی ایک ہی فلائٹ میں رہا کرتے تھے اور اب وہ دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نیا جھگڑا پیدا کرنا کوئی نیا تنازعہ کھڑا کرنا کہاں کی اقل مندی ہے ہمارا مقصد پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے بنیں ہمارے آس پاس کی دنیا اچھی بنیں نفرت انسانی ذہنوں کو سوچنے سمجھنے کے لائف نہیں چھوڑتی وہ صرف بدلہ لینے پر اکساتی ہے اس لیے بدلے کے جذبات کو کچلنا بہت ضروری ہے اپنے اندر کے اس راکشس کو ختم کرنا ضروری ہے جو کسی اور کی جان لینے کا تصور ہمارے دماغ میں پیدا کر سکے ایک بات جو میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور جو آپ کے معصوم ٹیچرز شاید ہی کبھی آپ سے ڈسکس کرتے ہوں وہ یہ ہے کہ زبان اور مذہب کے نام پر لڑی جانے والی سرد و گرن جنگوں کا مستقبل کچھ بھی ہو مگر ان سے ہمیشہ ایسی طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں جن کو جلتے ہوئے جسموں پر ہاتھ سیکھنے کا فن آتا ہے بھارت اور پاکستان میں اگر مذہب اور سیاست کے نام پر یہ جنگ جاری رہے گی تو لوگ اس جنگ میں ہتھیار اٹھاتے رہیں گے کبھی آپ کے ٹیچر کبھی آپ کے مدرسے کے معلم کبھی آپ کے بزرگ آپ کو یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ جن ملکوں میں کھانے کے پیسے نہیں وہاں اتنی بندوقیں اتنے بھاری اصلحے اس مقدار میں دوسرے ہتھیار کہاں سے آ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہتھیار بھوک مٹانے والے چار نوالوں سے کئی گناہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اصل میں ایشیا کی بہت سی ایسی مذہبی و ملکی طاقتیں ہیں جو ان علاقوں کو ترقی سے روکنے کے لئے کچھ لوگوں کو کام پر لگاتی ہیں ان لوگوں کو پیسہ دیتی ہیں خوب پیسہ یہ پیسہ کبھی مسجد و مدرسے کو دیے جانے والے فنڈ کے نام پر آتا ہے کبھی پرائیوٹ سکولوں میں مذہبی تعلیم کے فروغ کے نام پر مگر آتا ہے اور وہ لوگ آپ کے خوبصورت محلوں شہروں گلیوں اور گھروں کے باہر زبان و تہذیب کی حفاظت کا ڈونگرا بجاتے ہوئے ہتیار دھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہتیار دھر کے کھڑے نہیں ہوتے وہ آپ کے معصوم ذہنوں میں تاریخ و تہذیب کی ایسی سوئیاں چوب ہوتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کے ملک کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ آپ کے ملک سے ڈرنے لگتے ہیں سیاہ تفریقی غرص سے آپ کے ملک کا رخ نہیں کرتے اس لیے نہ تو ٹورزم کا پیسہ آتا ہے نہ کوئی غیر ملکی کمپنیز دہشت سے بھری ہوئی دھرتی پر پلانٹ لگانا چاہتی ہے وہاں اگر کچھ ممالک کے کارندے بزنس کرنے آتے بھی ہیں تو وہ صرف ان ہتیار اٹھانے والے لوگوں کے آقاؤں کے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وہاں نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو پوری دنیا میں آپ کی شبیہ خراب ہوتی ہے آپ کو مذہب اور زبان کے نام پر ڈرا ڈرا کر یہ لوگ ایک دن آپ کے ہاتھ میں بھی ایک ہتیار تھما کر آپ کو موت کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور خود تماشا دیکھتے رہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ سے یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں مگر حقیقت یہی ہے اور اب وہ وقت ہے کہ آپ کا اسے جاننا بہت ضروری ہے بھارت ایک اچھا ملک ہے ایک ایسا ملک جس سے دوستی کر کے آپ کا ملک اپنے لیے بھی روزگار کے بہت سے وسائل پیدا کر سکتا ہے لیکن انہی لوگوں کی وجہ سے آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ بھارت میں آپ کی طرف سے غیر مطمئن ہوئے جا رہے ہیں اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو جو بھی پڑھایا یا بتایا جائے خاص طور پر مذہب، رسم، تاریخ، زبان اور بھارت کے تعلق سے آپ اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلوم کریں جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ خبروں اور ہندوستانی دوستوں سے جڑ سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کوئی اگر نفرت کا مظاہرہ کرے تو خوف مت کھائیے بدلے کا جذبہ دل میں نہ پیدا کیجئے بس اس کو اپنے رویے سے یہ یقین دلائیے کہ وہ آپ کے ملک اور آپ کے لوگوں کے بارے میں جو رائے رکھتا ہے وہ غلط ہے تب ہی شاید یہ مسئلہ حل ہوگا آپ آنے والے دور کا خواب ہیں اور یہ خواب بگڑنا نہیں چاہیے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہیں کسی چھوٹے سے گاؤں کے مدرسے میں پڑتے ہوں یا کسی بڑے اسکول میں ٹیچر، نیوز چینل یا پھر کسی ملہ مولوی کے بہکاوے میں آئے بغیر خود چیزوں کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کیجئے اور اس میں اپنی نیت اچھی رکھئے یاد رکھئے آپ کو ایک بہتر مستقبل بنانا ہے اور اس بہتر مستقبل کی شروعات ایک حوصلے سے ہونی چاہیے ایک ایسے جذبے سے جس میں آپ یہ عظم کریں کہ لاشوں پر تجارت نہیں ہونے دیں گے مذہب کے نام پر مزید بٹوارے نہیں برداشت کریں گے اور زبان کے تعلق سے کوئی فخر کوئی انانیت خود میں پیدا نہ ہونے دیں گے آنے والا وقت شاید تب ہی صدر سکتا ہے ورنہ سب رفتہ رفتہ بگڑ رہا ہے ہم بھی، آپ بھی اور ہمارے ملکوں کے حالات بھی ہمارے ملکوں کے لئے